بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا علیہ وید قطعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک میں ہوں محمد انتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خوشحاب چلنگ پوائنٹ دوستو میں آج ایک نیو ڈیزین لے کے آیا ہوں آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور جو دوست نیو ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو یہ آج کا نیو ڈیزین ہے تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کی مکمل آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں تو دوستو یہ فرض کر لیں ہمارا یہ ڈیزین ہے بارہ زرب سولنگ کروں میں ہمارا تو یہ سائٹ بارہ والی ہو گئی ہے اور یہ سولنگ والی ہو گئی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کا دو فٹ کا سٹیپ لگانا ہے بارڈر لگانا ہے دو فٹ کا یہ لگا کے اس سائٹ پہ ہماری آ جائے گی روپ لیٹ اس میں اپنا یہ سٹیپ دو فٹ کا لگا کے اس کو ہم نے تین ہی انچہ کر دینا ہے جو باقی ڈیزین ہمارا آئے گا اس سٹیپ سے تین انچ اچھ آئے گا سائٹ پہ روپ لیٹ لگ جائے گی گم لیٹ جس کو کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس کو پلین کر لینا ہے پلین کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کا سنٹر نکال لینا ہے تو اس کا ہم سنٹر نکال لیں گے سنٹر نکالنے کے بعد پھر یہ دون لائنیں پھر آپ نے لگانی ہے پھر اس جگہ سے اس جگہ کا آپ نے سنٹر لینا ہے اور ادھر اس جگہ سے اس جگہ کا آپ نے سنٹر لینا ہے تو یہ سنٹر ہمارا بانا رہا ہے ادھر سے ہے سولہ فٹ تو آٹھ فٹ پہ یہ ہمارا سنٹر بنا ہے اس سائٹ پہ بارہ فٹ ہے اس کی چڑھائی تو ہمارا ادھر چھے فٹ جو ہے نا سنٹر بنا ہے اور یہ ہم نے لائن لگائی ہے اس کے بعد پھر یہ جو ایریہ ہے یہ ہمارا سنٹر آٹھ فٹ نکلا ہے تو پھر اس کا ہم نے سنٹر لیا تو وہ نکلا ہے ہمارا مطلب چار فٹ جگہ تھی تو ہمارا دو فٹ پہ نشان آگیا ہے دو فٹ ہم ادھر لگا کے دو فٹ ادھر لگا کے اس کا بھی سنٹر ریلیس لیا ہے تو اس طرح یہ ہمارے آٹ ڈبی بن گئے ہیں دوستو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک فٹ کا سٹیپ یہاں آگے لگا دینا ہے اور پھر یہاں پھر ایک فٹ ہم نے اور نشان لگانا ہے تو یہ ہماری ایک فٹ کی آگے گلی ہو جائے گی تو یہاں سے میں لگاتا ہوں یہ ایک فٹ یہ لگ گیا تو یہ ہمارا جو ہے یہ سٹیپ جو فٹ کا بنے گا یہ کٹائی نہیں ہوگا تو آگے جس جگہ پہ ڈیزائن بننا ہے اس جگہ کی کٹائی ہونی ہے یہ ہم اس طرح لائن لگا لیتے ہیں اور اس سیڈ سے بھی یہ ایک فٹ لگا لیتے ہیں اور پھر آگے اور ایک فٹ کا نشان لگا لیتے ہیں اب کہہ کرنا ہے اب ہم نے لگانی ہے پنکار تو یہ پنکار ہم لگائیں گے اس سائیڈ سے ہم نے ایک فٹ کا نشان لگا لینا ہے وہ لگا کے پھر اس سائیڈ پہ لگا لینا ہے اب ہم نے اس پنکار کو یہاں سے رکھ کے یہاں اس نشان تک ٹیچ کر دینی ہے اور اس سائیڈ سے بھی اسی طرح کرنا ہے یعنی کہ فٹ ہم اس طرح نشان لگائیں گے اور ایک فٹ کا ہم اس طرح لگائیں گے اور یہاں سے ہم اس نشان تک پنکار کو ٹیچ کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن اندر اس والے ایسے میں بن جائے گا تو یہ جو جگہ ہو گئی ہماری اس کو ہم نے کٹائی کر کے مزید تین انچ دو انچ چار انچ مزید اس کو ہم نے اوپر کرنا ہے اس ڈیزائن کو یہ والے جو دو پٹے نظر آ رہے ہیں یہ جو باقی پلین جگہ ہے یہ اس کے برابر رہیں گے تو آگے ہم اس جگہ پہ ہم نے چھوٹا چھوٹا دونوں طرف ڈیزائن بنانا ہے آنکھ کی طرح ہوگا تو یہ ہم نے کتنا رکھنا ہے یہ ہم رکھیں گے چینج ادھر نشان لگائیں گے چینج ادھر نشان لگائیں گے تو یہ اس کام چینج جگہ پہ لگا لگتے ہیں اور چینج اس طرح لگا لیں گے اور یہ جگہ جو ہماری فٹ بان جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سیڈ پہ بھی لگا لیتے ہیں یہ بھی چینج کے ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پنکار کو کھولنا ہے اس جگہ پہ رکھ کے اس طرح ہم فکس کریں گے یہاں سے فکس کر کے ادھر سے ہم اس طرح کھائیں دیں گے اور پھر آ جائیں گے اس جگہ پہ ادھر سے ہم پنکار کو کھینچ کے اس طرح ٹچ کر دیں گے تو دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح کرنا ہے یہاں سے لے کے ہم نے یہاں لگا دینا ہے نشان اور یہاں سے لے کے یہاں لگا دینا ہے تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ بن چکا ہے تو میں اسے تھوڑا میٹا کے مارکر سے موٹا کرتا ہوں تو دوسری اس کو میں نے موٹا کر دی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ والا جو ایریا بن رہا ہے نا اس کو کاٹ دینا ہے یہ اوپر چلا جائے گا یہ والا ایسا اس جگہ کے برابر رہے گا جو یہ جگہ ہے اور یہ جگہ ہے یہ بھی اس کی بھی کٹائی ہو کے یہ بھی اوپر چلے جائے گی اور یہ جگہ بھی اوپر چلے جائے گی تو یہاں پہ ہمارا فین آ جائے گیا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے ڈیزین کے آپ کو صحیح سمجھ آئی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو آج کے اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں اس وقت کے لئے جذب چاہتا ہوں اللہ حافظ